جو بھی وہ پولیس والے جو گرے ہوئے ان کی فوری طور پر مدد کریں پولیس والوں کو ساری پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی پلیس مدد کریں جو اور ریسکیو والی پلیس ان کی مدد کریں ماشاءاللہ تقریل ہوگا شکر ہے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا یہ پاکستانی قوم ہے یہ پاکستانی قوموں سے فرق ہے یہ وہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ماشاءاللہ دلیل لوگ ہیں ہمارے اور تقریل ہوگا اچھا جو بھی وہ پولیس والے جو کرے ہوئے ان کی فوری طور پر مدد کریں پولیس والوں کو ساری پولیس والوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی پلیس مدد کریں جو اور ریسکیو والی پلیس ان کی مدد کریں سنا تو شباہ شریف کہتا جی میں نے پیغام بجوایا اور شباہ شریف تمہارے پاس میں کیوں پیغام بجوا ہوں گا میں ان سے بات کی جو جو تمہیں اشاروں پر چلاتے ہیں اور میں نے بات ایک کی کہ ملک میں صاف اور شباہ ملکشن کروا ہوں اور کوئی دوسری بات نہیں کی میں کوئی میں وہ سنو پاکستانیوں بہت سے سنو میں وہ پاکستان کا سیاستانوں جس نے بائیس سال بائیس سال عوام میں جا کے چوتی سی پارٹی سے میں عوام کو اپنا دیانیاں سمجھا کے بڑی پارٹی بنائیں اور آج سب سے بڑی پارٹی ہے ماشاءاللہ پاکستان میں میں کوئی کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی نیسری میں نہیں پلا میں سنفکال علی بٹو کی طرح ایوب خان کو ڈیڈی نہیں کہتا تھا میں اس کی کیبنٹ میں نہیں آٹھ سال گزارے اور میں نواز شریف کی طرح جو جنرل 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 جلانی جنرل جلانی جس کے گھر بنانے میں سریعہ لگاتا تھا اور سریعہ لگاتے لگاتے جنرل زیاء الحق کے گھٹنے گھوٹے دبا کے وزیر علی بنا میں کوئی کسی سے یہ نہ کسی کے ساتھ کسی کے پیر پکے نہ کسی کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں جاکے کسی کی ملتے کی میں اپنی عوام کی طاقت پہ آیا ہوں اور میں صرف میں صرف میں صرف میں صرف آج بھی کہتا ہوں کہ ایک چیزہ میں چاہیے صاف اور شباب الیکشن جو پاکستان کی عوام فیصلہ کرے وہ ہمیں قبول ہے لیکن مجھے امریکہ امریکہ کے غلام ملک کے بڑے بڑے ڈاکو ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو ہمارے اوپر مصدد کیے گئے جنہوں نے ارب اور روپیہ خرچ کر کے لوگوں کے زمین خریدے ہیں ہمارے لوگوں کے جو اس طرح بیٹھے ہوئے ان کو قوم نہیں مانتی امریکہ کیا امریک ہمارے والی امریکہ کیا امریکہ کیا